ایک بار لبنی نو مئی کے حوالے سے ایک انڈپینڈنٹ جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور جس کو ایکسیس ہونی چاہیے تمام سی سی ٹی وی پوٹیجز کی ایک انڈپینڈنٹ کمیشن آپ کے آٹھ فیروری کے الیکشن کے اوپر جوڈیشل کمیشن بننا چاہیے اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے نو مئی واقعات پر آزاد اور منصفانہ کمیشن بنایا چاہیے داکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو سکے اپوزیشن لیڈر عمر ایوب کا قومی سمبلی میں اظہار خیال کہا پاکستان میں اس وقت جمہوریت نام کی کوئی چیز نہیں اظہارے رائے پر قدغن ہے عدلیا میں کھلم کھلا مداخلت ہو رہی ہے بانی پی ٹائی کا بیانی آج بچے بچے کی زبان پر ہے ہمیں اسی بیانیے پر ووٹ ملے آٹھ فروری کے الیکشن پر جوڈیشن کمیشن بنانے کا مطالبہ بھولے نواز شریف نے توشہ خانہ سے کئی تحاف لیے یہ تو اناناس تک گھر لے گئے سوا کروڑ کا توفہ بتیس لاکھ میں لیا کیا ان پر کیس نہیں بنتا بانی پی ٹائی کو ملنے والی گھڑی ان کی ملکیت تھی وہ رکھتے یا فروخت کرتے ایوب خان نے جس نے پہلا مارشلہ لگایا تھا اس کی بھی یہ مہیت جو ہے قبر سے نکال کے اس کو پھانسی پہ چڑھانے چاہیے آرٹیکل ٹکس جو جڑے سارے شاخصانے کی آئین کی پامالی کی نکالیں اس کی لاش قبر سے بار اور لڈکائیں اس کو پھانسی کے اوپر ایوب خان نے سب سے پہلے ایک منتخب حکومت کا تختہ الٹا ان پر آرٹیکل ٹکس لگنا چاہیے شروع سے لے کر آخر تک آئین کی خلاف ورزی کرنے والوں پر باری باری آرٹیکل ٹکس لگایا جائے اوبوزیشن کے شور شرابر پر کہا ابھی تو میں نے بولنا شروع کیا ہے انہیں ابھی سے مرچین لگ رہی ہیں جنرل زیال حق کا سعادہ دینے پر فلور آف دہ ہاؤس پر معافی مانگ چکے تقریر کے دوران اپوزیشن رہنماؤں کی مداخلت پر پراس سپیکر یا صادق سے بھی شکوا بولے میری تقریر کے دوران کیوں کا مائی کھولتے ہیں قومی اسیمبلی کا جلاس آج صبح گیارہ بجے تک ملتوئی میرہ بینگ او پولیٹیکل ورکر ام کلیر آنئیٹ کہ پولیٹیکل گورمنٹ سے بات تجیزت ہونی چاہیے اچھا تحریک انصاف کہتی ہے کہ جی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے بات تیزت ہونی چاہیے اور آپ کہتے ہیں سارے نہیں کہتے ہیں اور آپ کا موقع یہ ہے میرا موقع یہ ہے کہ پولیٹیکل گورمنٹ سے ہونی چاہیے اس کے اوپر آٹومیٹک ممدقًا موجودہ ہماری حکمرہ جماعتین کے ساتھ نو لیگ بھی بہت اثر ہو چیئرمند سنی اتحاد کانسل صاحبزادہ حامد رزا حکومت سے مذاقرات کے حامی سنو نیوز کے پروگرام سوالنامہ وید اتھر کاسمی میں گفتو کرتے ہوئے کہا میری ٹائے کے مطابق حکومت سے بات ہونی چاہیے تحریک انصاف میں کچھ ہی لوگ اسٹیبلشمنٹ سے مذاقرات چاہتے ہیں تحریک انصاف کے انٹرا پارٹی انتخابات پر الیکشن کمیشن کے سنگین اعتراضات سامنے آگئے انتخابات پر مجموعی طور پر سات اعتراضات آئے سیکشن دو سو آٹھ ون کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن پانچ سال میں نہیں کرائے گئے انتظامی دھانچہ پانچ سال سے موجود نہیں بطور سیاسی جماعت سٹیٹس کیا ہے نئے اور بڑے قرص پروگرام کے لیے پاکستان کی معاشی ٹیم اور آئی ایم ایف مشن میں تارفی سیشن ناثن پوٹر کی قیالت میں مشن کا حکومت کی معاشی بحالی کے اقدامات پر اتمنان کا اظہار غریبوں کے لیے ٹارگٹیٹ سبسڈی پر اتفاق ناثن پوٹر نے کہا معیشت ٹھیک کرنے کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا معاشی استحقام سیاسی استحقام سے جڑا ہے امید ہے مذاکرات نتیجہ خیص ہوں گے آئی ایم ایف کی تجاویز پر عمل درامت یقینی بنایا جائے پاکستان کی سپورٹ جاری رکھیں گے مذاکرات میں پاکستانی ٹیم کی قیادت وزیر خزانہ محمد اورنگ زیر کر رہے ہیں نئے قرض پروگرام کے لیے آئی ایم ایف کی نئی شرائط ایف بی آر اور کابینہ کے ٹیکس چھوڑ دینے کے سواب دیدی اختیارات منصوب کیا جائیں انکم ٹیکس آرڈینس میں تمام ٹیکس مرات ختم کرنے کی تجویز انجیوز خیراتی اداروں اور پینشنر کے ٹیکس خوانین میں تبدیلی لانے کا مطالبہ تمام منفیکچررز پر ٹیکس لگانے پر زور تعمیراتی شعبے کے لیے خصوصی ٹیکس نظام کو جلد از جلد ختم کیا جائے صوبوں میں زرائی ٹیکس کے مکمل نفاظ کی مانگ سگریٹ چینی خات مشروبات اور سمنٹ کے شعبوں میں سوفیسر ٹریک اینڈ ٹریس نظام کا اطلاع کیا جائے درامدات اور انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز پر پابندی نہیں ہوں گی اسٹریٹ بینک سے آئندہ بجٹ اخراجات کے لیے قرض نہیں لیا جائے گا پاکستان نے آئیم ایف کو یقین دلا دیا زرائی وزارت خزانہ کے مطابق آئیم ایف کی مشاورت سے بجٹ اہداف طے کر لیے گئے بروقت پیرونی ادائیگیاں کرنے پر اتفاق ایف بی آر ٹیکس ریفرن ادائیگیاں بروقت کرنے کا پابند ہوگا زرائی مبادلہ زخائر بہتر بنانے کے لیے بانڈز چاری کیے جائیں گے وزیر خزانہ سے آئیم ایف مشن چیف ناثن پورٹر کی سرباہی میں وفد کی ملاقات محمد اورنگزیب نے معاشر لاحظ جاریت رکھنے کا یقین دلایا نواز شریف کے دوبارہ پارٹی صدارت سنبھالنے کی راہموار وزیراعظم شہباز شریف نے پارٹی کی صدارت چھوڑ دی استیفہ نون لی کے قائد نواز شریف کو بھیجوا دیا 28 مئی کو پارٹی کے جلاس میں نواز شریف کو نون لی کا صدر منتخم کیا جائے گا خوشی سے اناؤنس کر رہی ہوں کہ ہم نے چیف منسٹر سکلز ڈیویلپمنٹ پروگرام کا آج سکسیسفولی آغاز کر دیا ہے سائیبر سیکیورٹی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اے آئی مشین لرننگ گیم ڈیویلپمنٹ اس سب کو ہم نے اس سب کے کورسز ہم نے شروع کیے اس کیل ڈیویلپمنٹ پروگرام کا آغاز کر دیا گیا وزیرالہ پنجاب ملیم نواز کا کہنا ہے سائیبر سیکیورٹی اور مسنوی زہانت کی کورسز شروع کیے ہیں مارکی کے مطابق کورسز ہوں گی تم نوکریاں ملیں گی جیرمن ٹیفٹا اور ان کی ٹیم نے پروگرام مکمل کرنے کے لیے کام شروع کر دیا بچوں کے ہاتھ میں غلیل یا پیٹرول بم نہیں دیے بچوں کو آنکھی پھوڑنا نہیں سکھایا وزیرالہ کی جرے صدارت لاہور کی ترقی سے مطالق اجلاس بہا شہر کے تمام علاقوں پر بلا انتیاز توجہ دی جائے بجلی کے اندراث جو ہیں ایک سے سو یونٹ تین روپے سو سے تین سو یونٹ پانچ روپے تین سو سے ابو چھے روپے کمیرشل ٹیرف ایک سے تین سو دس روپے تین سو سے ابو یونٹ پندرہ روپے پورٹ سپسٹڈی میں کیارہ سو روپے کی ستیر سپسٹڈی دیتے ہوئے اب یہ نرخ دو ہزار پر فکس کیا گیا ہے پیچ چالیس کلو گرام ازاد کشمیر حکومت نے اوامی ایکشن کمیچی کے دو بڑے مطالبے مال لیے بجلی اور آٹے کی قیمتوں میں کمی کر دی سو یونٹ تک بجلی قیمت تین روپے فی یونٹ مقرر ایک سو ایک سے تین سو یونٹ تک پانچ روپے تین سو سے زیاد یونٹ کے نرخ چھ روپے فی یونٹ مقرر کمی کرشل بجلی کے نرخ ایک سے تین سو یونٹ تک دس روپے تین سو سے زائد پر پندرہ روپے فی یونٹ ہوں گے پیمن آٹے کی قیمت اکتیس سو روپے سے کم کر کے دو ہزار روپے مقرر بیس کلو آٹا ہزار روپے میں ملے گا نوٹیفیکیشنز جاری وزیراعظم ازاد کشمیر انوار الحق نے صدر مملکت آصف زداری اور وزیراعظم شہباز شریف کا مسائل فوری حل کرنے پر شکریہ ادا کیا موجودہ صورتحال میں گندم کی خریداری نہیں کر سکتے نوے فیصد گندم فروغ تو چکی تو پھر میڈل مین کو پیسے کیوں دیں وزیر خوراق بلال یاسین کا پنجاب اسیمڈی میں اظہار خیال کہا صوبے کے تئیس میلین میٹرک ٹن سے چار میٹرک ٹن محکمہ خوراق خریدتا ہے کسان گندم پر سیاست نہ کریں حل پر بات کریں پنجاب کے پانچ لاکھ لوگوں کو کسان کار دیں گے